بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم میں آپ کی ٹیچر کاشفہ امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور ایس او پیس کو بھی فالو کر رہے ہوں گے تو بچو آپ نے اپنا بہت سا حیال رکھنا ہے اور سٹڈیز کو بھی کنٹینیو رکھنا ہے اور رکنا نہیں آگے بڑھنا ہے اسی بات کے ساتھ اپنی میٹ کی بکس کو اوپن کر لیجئے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح لیڈ پینسل رکھیں اور میرے ساتھ صفحہ نمبر سیونٹی ٹو یعنی بہتر پر اوپن کر لیجئے صفحہ نمبر سیونٹی ٹو کو اوپن کر لیجئے ہمارا آج کا چو ٹاپک ہے وہ عبارتی سوالات ہیں اور عبارتی سوالات ہمارے پاس جمع کے ہیں تو بچو ہمارے پاس دو ٹیبلز دیئے گئے ہیں آپ نے میرے ساتھ مل کر ان کو ان ٹیبلز کو سالو کرنا ہے اور میں آپ کو سمجھاتی ہوں ٹیبل کو مکمل کرتے ہیں کل عداد بتائیں ڈبے میں دیکھیں آپ ساتھ گندے ہیں ہمارے پاس ڈبے میں ساتھ گندے ہیں بول آپ کو پسند دیں آپ میرے ساتھ کاؤنٹ کریں پہلے ڈبے میں ہمارے پاس ساتھ گندے ہیں کتنی گندے ہیں ساتھ یعنی ایک دو تین چار پانچ چھے اور ساتھ احمد نے مزید پانچ گندے اس میں ڈال دی ایک ڈبے میں ایک بوکس میں ساتھ گندے تھیں احمد نے مزید پانچ گندے اس میں ڈال دی کتنی ڈال دی پانچ گندے ٹھیک ہے ان کو ہم نے جمع کرنا ہے وہ ٹوٹل کتنی ہوگی اب ڈبے میں کل کتنی گندے ہوگی ساتھ پہلے تھی پانچ احمد نے اس میں مزید ڈال دی تو بچوں کل گیندے کتنی ہو گئی سات میں ہم پانچ کو جمع کریں گے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تو ہمارے پاس ٹوٹل گیندے ہوں گی بارہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے بچوں اب اگلا question دیکھیں کہ سنہ کے پاس دس پینسلیں ہیں بچوں سنہ بچی کا نام ہے اس کے پاس کتنی پینسلیں ہیں دس پینسلیں ہیں وہ مزید چار پینسلیں ہریتی ہے دس پینسلیں سنہ کے پاس آلیڈی ہیں اور وہ مزید چار پینسلیں ہریتی ہے کتنی پینسلیں ہریتی ہے چار تو اب اس کے پاس پل کتنی پینسلیں ہوں گی تو آپ میں اس وقت مل کر کاؤنٹ کیجئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس اس کے پاس پہلے چار اور ہریتی گیارہ بارہ تیرہ اور چودہ یوں اس کے پاس ٹوٹل گیندے ہو گئی چورہ چودہ تو سمجھ آ گئی ہے بچوں انتہائی آسان ٹوپک ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے اب میرے ساتھ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں اس میں بھی ہمارے پاس سبارتی سوالات دیئے گئے ہیں آپ نے اس کا آنسر ڈوننا ہے تو سب سے پہلے بچوں ہمارے پاس جو کوئسٹن ہے وہ ہے ہارس کے پاس بیس ٹافیاں ہیں کتنی ٹافیاں ہارس جو ایک بچہ ہے اس کے پاس بیس ٹافیاں ہیں اس کی ٹیچر اسے مزید پانچ ٹافیاں دیتی ہے تو ہارس کے پاس کل کتنی ٹافیاں ہو گئیں یعنی بیس اس کے پاس پہلے ہیں اس کی ٹیچر اسے مزید پانچ ٹافیاں دیتی ہے کتنی ٹافیاں دیتی ہے پانچ تو ہم نے یہ جمعہ کا نشان ہے سائن ہے جمعہ کا ہم اس میں پانچ کو مزید ایڈ کریں گے تو ٹوٹل ٹافیاں کتنی ہو گئیں جیسے ہم نے پہلے جمعہ کے سوال کیے تھے اسی طریقے سے پہلے اکائیوں کو جمع کرنا ہے پانچ کے اوپر اکائی نہیں ہے تو ہم پانچ کا پانچ ہی لکھیں گے اور دو کا دو نیچے لائیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل اس کی ٹافیاں کتنی ہو گئیں پچیس اگلا سوال ہے زارہ کے پاس بیس پینسلیں ہیں سنہ کے پاس پندرہ پینسلیں ہیں زارہ کے پاس کتنی ہیں بیس اور سنہ کے پاس کتنی ہیں پندرہ تو ٹوٹل وہ کتنی ہو گئیں بیس میں ہم پندرہ کو جمع کریں گے تو پانچ کے اوپر اکائی نہیں ہے تو پانچ اسی طرح آ جائے گا دو اور ایک تین سمجھ آگئے بچوں آپ اپنے ساتھ اس کو بکس کے اوپر سال بھی کریں گے نیکسٹ کوئسٹن ہے ایک کتاب کے ایک سو انتیس صفات ہیں کتنے صفات ہیں بچوں ون ون ٹونٹی نائن ایک کتاب کے ایک سو انتیس صفات ہیں صفات یعنی پیجز کتنے پیجز ہیں ون ٹونٹی نائن اور دوسری کتاب کے نائنٹی فائیو ہیں صفات یعنی پیجز دوسری کتاب کے پچانوے صفات ہیں تو ہم اس میں پچانوے کو جمع کریں گے اگر زارہ دونوں کتابیں پڑھ لے تو وہ کل کتنے صفے پڑھے گی تو بچوں اس کو ہم نے سولف کرنا ہے جمع کا کوئسٹن ہے نو اور پانچ کتنے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم نے اکائیوں کو جمع کرنا ہے نو کے بعد نو میں پانچ جمع کریں گے دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ ہمارے پاس آنسر آگیا چودہ تو پہلے ہم نے حاصل والے کوئسٹن پڑھے تھے چار ہم کائیاں ادھر لکھیں گے اور ایک جو ہے حاصل وہ دہائیوں میں جمع کریں گے تو نو اور دو کتنے ہوئے دہائیاں ہمارے پاس کتنی ہیں نو اور دو ہم نو میں دو جمع کریں گے دس، گیارہ اور جو ہم ایک حاصل اوپر لکھے گئے تھے وہ بھی اس میں جمع کریں گے یعنی ہمارے پاس ٹوٹل رقم آگی بارہ تو دو کا پھر ہم نیچے لکھیں گے اور ایک دو کائیوں میں لکھیں گے دہائیوں میں اور ایک کو ہم سینکڑے میں لے جائیں گے حاصل کے طور پر ٹھیک ہے پھر اس کو ایک میں جمع کریں گے تو ایک اور ایک کتنا ہوا دو یعنی ایک کتاب کے ایک سو انتیس صفات ہیں دوسری کتاب کے پچانوے صفات ہیں اگر زارہ دونوں کتابیں پڑے تو وہ کل کتنے صفے پڑے گی دو سو چوبیس اگر آسوال ہے ایک سکول میں ایک سو چون لڑکے ہیں کتنے لڑکے ہیں وان ففٹی فور ٹھیک ہے اور دوسرے لڑکیاں کتنی ہیں ایک سو چوبیس لڑکے ایک سو چون ہیں اور لڑکیاں کتنی ہیں ایک سو چوبیس تو سکول میں کل کتنے طلبہ ہوئے بچوں تو ہم ان کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا کہ کل کتنے طلبہ ہیں کتنے ہوئے بچوں چار اور چھے دس تو دس کا ہم اکائی کو اکائی کے ہانے میں لکھیں گے اور جو دہائیاں اس کو دہائی میں جمع کریں گے پانچ اور دو دہائیاں کتنی ہیں پانچ اور دو پانچ میں دو کو جمع کیا تو سات اور جو حاصل ہے اس کو بھی ہم اس میں جمع کریں گے پانچ اور دو سات اور ایک آٹھ ہم یہاں پر آٹھ لکھیں گے اور اس کے بعد ہم سینکڑے جمع کریں گے تو ایک اور ایک دو یہ ہمارے پاس آنسر آگیا دو سو اسی یہ ایک سکول میں ایک سو چوان لڑکے اور ایک سو چھبیس لڑکیاں ہیں سکول میں کل کتنے طلبہ ہیں کل ہمارے پاس طلبہ ہیں دو سو اسی اس کے بعد لاسٹ کوئسٹن ہے عمران کی ریڈی پر تیر تالیس سیب اور ستائیس کنو ہیں فورٹی تھری ایپلز ہیں اور ٹونٹی سیون اورنجز ہیں تو اس کی ریڈی پر کل کتنے پھال ہوئے تو ہم ان کو کاؤنٹ کریں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے سیب سیب کتنے ہمارے پاس فورٹی تھری اس کے بعد ہم دیکھیں گے کنوں کتنے ہیں وہ ہیں ٹونٹی سیون ٹھیک ہے ہم اس کو اڈیشن کریں گے جمع کا سائن ڈالیں گے اور ہم دیکھیں گے کل کتنے پھال ہوئے تین اکائیاں اور سات دہائیاں ان کو ہم جمع کریں گے تو آنسر آئے گا دس تین اور سات دس دس کا ہم زیرو جو ہے وہ اکائی میں لکھیں گے اور ایک جو ہے وہ کیری کریں گے دہائی میں تو چار میں دو کو جمع کیا دہائیاں کتنی ہیں چار اور دو چار میں دو کو جمع کیا تو چھے اور ایک اس میں حاصل جمع کیا تو سات تو ہمارے پاس آنسر آگیا سات یعنی عمران کی ریڑی پر فورٹی تھری ایپلز اور ٹونٹی سیون اورنجز ہیں کل ملا کے اس کے پاس کتنے فروٹس ہوئے سیونٹی تو بچو آپ کو سمجھ آگے ان کوئسٹنز کی اس کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اپنی نوٹ بک پر اس کو آپ کی ہوم آسائنمنٹ بھی یہی ہے کہ آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پر بھی لکھنا ہے امید کرتی ہوں آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہوگا اسی بات کے ساتھ یہی آپ کی ہوم آسائنمنٹ ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گی تینکیو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اللہ حافظ